بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا ہے کہ ڈیویلپمنٹ کے کام کو تیزی میں تیزی لائی جائے اور ساتھ ہی ویڈیو بنانے کا آج مقصد ہے کہ ایچ بلوک کے بارے میں یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایچ بلوک کے کافی جو کلائنٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں ایچ بلوک کے بارے میں یہ تو دیکھیں ساتھ ہی دو سو فٹ روڈ ہے اور دو سو فٹ روڈ کے ساتھ ہی جو میسنگ لنک تھے وہاں پہ بقاعدہ طور پہ ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے یہ میں آپ کو د دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہ دو سو فٹ کا جو راؤنڈ باؤٹ ہے اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور راؤنڈ باؤٹ کے ساتھ جو پیچھے جو کچھ میسنگ لنک تھے وہاں پہ بھی میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈیویلپمنٹ کا کام بقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا ہے یہ راؤنڈ باؤٹ پہ میری لوکیشن ہے اور جو ایچ بلوک کی پارک کے اندر یہ جو ٹینکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو بیک سائیڈ دو سو فٹ کے بیک سائیڈ والا روڈ ہے وہ بھی کچھا کارپٹ ہو گیا ہے اور یہ آپ مشینری دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشینری یہاں پہ چلی گئی ہے اور ایچ بلوک کے اندر جو میسنگ پیچ تھے وہاں پہ بقاعدہ طور پہ ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کر دی ہے اور یہاں پہ ناظرین آپ کے سامنے ہے عالم خان برادر کی یہاں پہ مشینری کھڑی ہے ان کا سائٹ آفیس بھی یہاں پہ ہے اور کچھ یہاں پہ گھر بھی موجود ہے گھروں کے بارے میں ابھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی البتہ وہ ڈیمولش ہوں گے لیکن ابھی تک اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی یہ جو آپ کو ٹینکی نظر آ رہی ہے یہ ایل بلوک کی ٹینکی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ بلوک کے اندر راؤنڈ آباؤڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے میسنگ لنک کے اوپر بھی بقاعدہ طور پہ ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے اور بہت ہی خوشائن چیز ہے کہ سارے بلوک کے اندر پوزیشن کا جو شیڈول ہارڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے دیا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ یہ ایک پوزیٹیو اقدام ہے کہ امید ہے کہ یہ جو شیڈول دیا ہے اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ٹائم کا ڈیوریشن کا فرق آئے گا نہیں تو ساری ڈیویلپمنٹ کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا اور ہمارے اندازے کے مطابق تقیباً اگلے چند مہینوں کے اندر جو شیڈول کے مطابق جو ہے پوزیشن دے دیا جائے گا یہ آپ کے سامنے ڈیویلپمنٹ کا کام ہے ایچ بلوک کے اندر جو میسنگ پیش رہے وہاں پہ بقاعدہ طور پہ ڈیویلپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے اپنے حوث محمد صبحر راجپوت کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ کی خدمت میں پھر حضر ہوں گے السلام علیکم اللہ حافظ